جی تو آج ہم نے کرنی ہے جو کمانڈ وہ یہ ہے ہماری تیکسٹ ایفیکٹ باقی میں نے آپ کو ساری یہ فونٹ کی کمانڈز یہ والی ساری کروا دی تھی تو ابھی ہم تیکسٹ ایفیکٹ کی بات کرنے لگیں پہلے اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں کنٹرول کا بٹن دبا کے رکھیں اور اپنے ماؤس کا جو ویل ہوتا ہے اس کو تھوڑا آگے کریں تو یہ زوم ہو جاتا ہے یہاں پہ میں کوئی بھی تیکسٹ جو ہے لکھ لیتا ہوں جیسے میں پاکستان یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اپنے کی بورڈ سے کیپس لوک آن کر لیں پھر آپ لکھیں تو یہ کیپٹل میں لکھے گا آپ کے کی بورڈ پر ایک بٹن ہوتا ہے کیپس لوک اگر وہ آن کر لیں تو پھر آپ کا جو بھی لکھیں گے کیپٹل میں لکھے گا اچھا ابھی میرا کرسر اس کے اندر ہے یعنی پاکستان ورڈ کے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز سلیکٹڈ ہے یہاں پر پیراگراف میں ایک چیز آپ کو بتانی ہے یہ پیراگراف کا پینل ہے یہاں پر alignment ہوتی ہے یہ option دیکھیں یہ ہے align left اس کا shortcut ہے control plus L اور یہ ہے align right تو center sorry یب آپ اس کو click کرتے ہیں تو ہمارا جو text ہے وہ بالکل page کے center میں آ جاتا ہے اور یہ اس سے آگے ہے align right control plus R اس کا shortcut ہے اس کو click کرنے سے آپ کا text جو ہے وہ page کے right side پر چلا جاتا ہے تو یہاں سے page کے center میں آ جاتا ہے یہاں سے left اور یہاں سے right تو فیلحال میں اس کو right رکھتا ہوں اور اس text کو select کرتا ہوں اور یہاں سے size بڑا کر لیتے ہیں ہم اس پر کچھ effects لگانے والی ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے text effect command کس طرح سے کام کرتی ہے تو اس کو select کرنے کے بعد یہاں پر text effect جو command ہے یہاں پر آپ نے آنا ہے تو جب آپ اس command پر click کریں گے تو آپ کو مختلف قسم کے effect ملیں گے جیسے آپ mouse اس کے اوپر رکھیں گے ابھی آپ نے click نہیں کرنا جس effect کے اوپر بھی آپ نے mouse رکھنے ہیں وہ آپ کو پیچھے preview میں نظر آئے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی effect پر میں mouse رکھتا ہوں تو مجھے preview میں نظر آتا ہے تو فار ایسیمپل یہ effect میں اگر click کر دیتا ہوں تو یہ effect میرا یہاں پر apply ہو جاتا ہے اب اس کی آگے کچھ settings ہیں وہ تھوڑی دیکھ لیتے ہیں اب آپ نے اس کو select کرنے again یعنی آپ نے mouse کا button ویسے ہی یہاں پر click کر کر رکھنا ہے اور ایسے drag کر لینا ہے click چھوڑ دینا ہے یہاں پر selection ہو جاتی ہے now again آپ نے جانے ہے effects پر اب ایک چیز ہوتی ہے نیچے outline outline پر آپ جاتی ہیں تو آپ اس کی outline کا color تبدیل کر سکتے ہیں یہاں پر مختلف colors ہیں دیکھیں اس کی outline کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے آپ جو بھی جیسے میں اگر red پر click کر دیتا ہوں تو یہ میرا اس کا outline کا color آپ دیکھ سکتے ہیں red ہو چکا ہے but اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی جو outline ہے تھوڑی سی thick ہو جائے موٹی ہو جائے تو اس کے لئے again آپ اس در ہی جائیں گے text effect پر outline پر جائیں گے اور آگے جائیں color کے نیچے آئے تو یہاں weight ملے گا آپ کو weight میں جا کر آپ نے اس کا weight جتنا بڑھانا ہوا بڑھا سکتے ہیں یہاں پر اگر میں click کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ date point پر یہاں پر یعنی 1.5 point پر اس کا weight آ چکا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ again outline میں جاتے ہیں اور کیا کار سکتے ہیں weight کے نیچے ایک اور option ہے dashes تو آپ اپنی outline کو dotted بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک effect ہے اگر آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو click کر دیں آپ کا آپ کا جو effect ہے وہ یہاں پر apply ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی جو effect جہاں سے لگاتی ہیں وہ وہاں سے ہی remove بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے اس کو واپس کرنا ہے تو آپ یہاں واپس جائیں گے outline میں جائیں گے then آپ یہاں dashes میں جائیں گے اور یہاں اوپر آپ کو normal line مل جاتی ہے تو آپ نے یہاں پر click کر دینا dashes ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب اس کے اندر fill کیسے کریں گے یہ تو میں نے outline red کر دی ہے اگر آپ اس کے اندر کو color بڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا یہاں font color سے ہی ہوگا تو آپ نے font color کے اندر جانا ہے then یہاں سے آپ کوئی بھی option دیکھیں yellow green جو بھی آپ select کریں گے وہی color آپ کا اس کے اندر apply ہو جاتا ہے تو میں green color کو click کر دیتا ہوں تو اس کا یہ اندر والا color بھی change ہو گیا ہے یہاں پر text effect کے اوپر جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے fill دیکھ لیا again text effect پر جائیں تو outline کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ کیا کیا ہو سکتا ہے outline کا color تبدیل ہو سکتا ہے outline کا weight تبدیل ہو سکتا ہے outline کو dashes کیا جا سکتا ہے اور ایک option ہوتا ہے no outline no outline جب آپ کرتے ہیں تو آپ پیچھے دے سکتے ہیں اس کی جو outline ہوتی ہے وہ remove ہو جاتی ہے تو فیلحال ہم کوئی نہیں کوئی outline اس کو رکھ لیتے ہیں blue کر لیتے ہیں تو یہ تو تھی outline کی setting now again آگے چلتے ہیں shadow shadow میں اگر آپ بات کریں تو اس میں سایا پروائیڈ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ہے outer shadow outer اگر آپ دیکھیں اس میں کسی بھی option اور mouse رکھیں اور پیچھے اپنے text کو دیکھیں تو آپ کو اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا کناروں کے اوپر shadow نظر آئے گا باہر کی طرف یہ کہلاتا ہے outer shadow یہ text میں خوبصورتی بیدا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو جس سمت میں بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو arrange کر سکتے ہیں اس کے نیچے inner shadow یہاں پر آتا ہے inner کے اندر مطلب ہے کہ یہ text کے اندر move کرے گا جیسے جیسے آپ اس پر mouse رکھیں گے تو آپ نے اپنے text پر بھی work کرنا ہے پیچھے آپ کو اس کے اندر shadow نظر آئے گا تھوڑا تھوڑا move کرتا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے جہاں پہ آپ کو لگے کہ text خوبصورت لگ رہا ہے وہاں پر آپ ok کر دیں click کر دیں آپ perfect لگ جائے گا now نیچے آتا ہے perspective shadow perspective means کہ آپ کو یہ clearly نیچے زمین پر نظر آئے گا یہاں پر دیکھیں اس کو تھوڑا سا آپ ادھر سے اوپر بھی ایسے کر سکتے ہیں نیچے بھی ایسے کر سکتے ہیں تو پہلا option دیکھیں یہاں پر left side پر نظر آ رہا ہے یہاں پر رکھیں تو یہ right side پر نظر آ رہا ہے ادھر رکھیں تو یہ نیچے نظر آ رہا ہے تو کسی بھی سمت میں آپ اپنی shadow کو adjust کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر right پر click کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے اس کا shadow مجھے نظر آ رہا ہے now آپ اس shadow کو ہتم کرنا ہے تو کیا کریں گے وہی کام کہ جو چیز جہاں سے apply ہوتی ہے وہاں سے ہی remove ہوتی ہے تو آپ نے again یہاں effect پر جانے shadow نیچے سے آپ نے کوئی بھی shadow لگایا ہو but remove آپ کا یہاں no shadow کر دیں گے تو وہ remove ہو جائے گا now again آگے ہمارے پاس کون سی command ہے shadow آپ نے دیکھ لیا سایا next ہے reflection reflection کے اندر اگر آپ آتے ہیں تو یہاں بھی دیکھیں ہم اس کے نیچے text کے نیچے اس کا ax دے سکتے ہیں جیسے پانی میں کسی چیز کا ax نظر آتا ہے ویسے ہی reflection کام کرتی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ half reflection ہے تھوڑا آگے move کریں تو تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے اور آگے move کریں تو یہ full reflection ہے اگر میں ادھر click کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں آپ کے text کو reflection لگ چکی ہے اب اگر اس کے بیچ میں original value and reflection کے بیچ میں اگر آپ distance پڑھانا چاہتے ہیں then آپ again یہاں پر جائیں گے reflection میں ہی جائیں گے اور تھوڑا سا ادھر آگے آجیں تو نیچے والے option میں جائیں تو دیکھیں یہ فاصلہ بڑھ گیا ادھر سے پھر مزید فاصلہ بڑھ گیا ادھر سے مزید فاصلہ بڑھ جاتا ہے تو یہ half full جتنی آپ نے رکھنی ہو اتنی رکھ سکتے ہیں جتنی distance پر آپ نے رکھنی ہو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو reflection ہتم کرنی ہے تو again وہی کام کہ آپ نے again effects پہ جانے then reflection میں جانے then آپ نے پہلا option no reflection کر دینا ہے تو ادھر سے ہی آپ کے reflection remove بھی ہو جاتی ہے now next option reflection ہمارے پاس اس میں کیا ہے دیکھیں یہ سارے effects تربیہ کام کریں گے جب یہ جو cursor blink کر رہا ہے یہ آپ کے text کے اندر ہونا چاہیے now ہم یہاں جاتے ہیں اور جاتے ہیں ہم glow glow مطلب جیسے پیچھے سے کوئی light پڑھ رہی ہو اور ہمارا جو text ہے جو ہماری writing ہے وہ glow کر رہی ہو ایسے نظر آتا ہے تو آپ یہاں پہ جائیں یہاں پہ جانے کے بعد دیکھیں یہ مختلف colors آپ کو دیئے گیا ہیں کسی بھی color کو select کر کے آپ اس کو glow کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ pink type ہے یہاں پہ آپ blue color type ہے اسمانی sky type ہے ٹھیک ہے green ہے تو آپ یہ اوپر والا option میں تھوڑا سا ہلکا glow ہوتا ہے نیچے آتے جائیں تو یہ ذرا واضح ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ واضح ہے تھوڑا ہلکا پھر ہلکا اس طرح سے جو glow آپ کو set کرنا ہے وہاں پر آپ click کر دیں then آپ کا جو text ہے اسی طرح سے glow کرنا شروع کر دیتا ہے again آپ glow میں چلتے ہیں یہاں سے اس کے بعد آپ نیچے آئیں نیچے دیکھیں more color بھی دیئے گی ہیں یعنی ان colors کے اندر سے کوئی color اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ یہاں more color میں جائیں more glow colors کے اندر یہاں سے آپ کوئی بھی color لے کے اپنے text کو glow کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ طریقہ ہے اپنے text کو glow کرنے کا تو اس میں مزید settings بھی ہوتی ہیں یعنی مزید settings کے لیے آپ واپس جائیں ادھر effect میں glow میں اور نیچے آپ دیکھیں glow options ہے نیچے اس کو اگر click کرتے ہیں تو side میں آپ کو ایک window کھل کے نظر آ جاتی ہے glow options کے نام سے well اس پہ آپ اتنی detail میں بات بھی شک بھی نہ کریں یہ color کی آپ دیکھیں جیسے size ہے glow کا size set کرنے تو آپ اس کو ایسے size کو adjust کر سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ زیادہ ہو رہا ہے یہ کم ہو رہا ہے ایسا ہی ہے transparency ہوتی ہے شفافیت یہ دیکھیں آپ اس کو شفاف کر سکتے ہیں گاڑا کر سکتے ہیں تو یہ کچھ اس کے settings ہے color آپ ادھر سے بھی change کر سکتے ہیں تو یہ ساری glow کی ہی settings کہلاتی ہیں now اس کو میں یہاں سے close کر دیتا ہوں اب again وہی کام کے glow کا effect ہتم کرنا ہے تو واپس ادھر ہی جائیں گے glow میں جائیں گے اور پہلا option no glow اس کو click کریں گے تو آپ کا effect ہتم ہو جائے گا تو یہ تھے ہمارے text effect glow تک آپ نے ان کو use کر کے دیکھنا ہے practice کرنی ہے پھر کوئی question ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں okay